بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو انجائے کر رہے ہوں گے بار پور طریقے سے تو دوستو آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر اکتیس ہے تھرٹیون تو اس کے جو ریلیونٹ ٹولز ہیں وہ ٹوٹل تین ہیں اور یہ ڈیل کرتا ہے سوٹ بائی اور اگینسٹ یعنی کہ مقدمات ٹرسٹیز کے خلاف اگزیکیوٹر کے خلاف اور منتظمین کے خلاف ان کے خلاف یا ان کی طرف سے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فار جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری عضل افضائی ہوتی ہے کام کرنے کا ساکت پیدا ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبر ہے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے گی تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کی اوپر اس کا جو سب سے پہلا جو رول ہے آرڈر تھرٹی ون کا وہ یہ ہے کہ ریپریزنٹیشن آف بینیفیشریز ان سوٹ کنسرنگ اس میں یہ جو تین لوگ ہوتی ہیں ایک ہے ٹرسٹی ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایڈمیسٹریٹر اب یہ تین لوگ ہوتی ہیں جن کو مقرر کیا جاتا ہے کسی خاص کام کی کرنے کے لیے اب ایڈمیسٹریٹر کیا ہوتا ہے ایڈمیسٹریٹر وہ شخص ہوتا ہے جس کو سرکاری طور پر بھی پرائیویٹ طور پر بھی کسی پروپرٹی کا ایڈمیسٹریٹر مقرر کیا جاتا ہے اس کا ایڈمیسٹریٹر مقرر کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اس امارت کا اس بیلڈنگ کا اس کھیت کا تم نے دیکھ بال کرنی ہے اس کے نفع نقصان کا تم نے ذمہ اٹھانا ہے اس کو تم نے لک آفٹر کرنا ہے اور اس کے جو بینیفیٹس ہیں وہ جو اس کے اوریجنل بینیفیشریز ہیں ان تک پہنچانے ہیں اور اور وہ جو ایڈمیسٹریٹر ہوتا ہے اس کے درمیان اور جو بندہ زمین کا اونر ہوتا ہے اس کے درمیان معایدہ سائن کر لیا جاتا ہے یا بلڈنگ کا جو اونر ہوتا ہے معایدہ سائن کر لیتی ہیں اور وہ اس معایدے کی روح سے وہ ایڈمیسٹریٹر ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا جو ہوتا ہے وہ ایڈمیسٹریٹر یہ پہلا میں نے جو آپ کو بتایا ہے یہ ایڈمیسٹریٹر ہو گیا دوسرا ہوتا ہے ایڈمیسٹریٹر 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 وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو کسی معایدے کی روح سے اس کو ایڈمیسٹریٹر مقرر کیا جاتا ہے چاہے وہ معایدہ زبانی ہو چاہے وہ ریٹن لو وہ جو وسیعت کرنے والا ہوتا ہے اس شخص کے درمیان اور یہ جو ایگزیکیوٹر ہوتا ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے اور اس معاہدے کی روح سے وہ جو وسیعت کرنے والا ہے وہ اپنی جائدات کی دیکھ بال کے لیے اس کی تقسیم کے لیے اس کے نفع نقصان کے لیے جو بھی اس کی لیگل کٹیگریز ہیں اس کے لیے اس کو مقرر کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں جو لکھنے والا ہوتا ہے وسیعت لکھنے والا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اگر میں مر جاؤں تو میری تم نے یہ اس کے اوپر حمل درامت کرنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی ٹرسٹی اور ٹرسٹی بھی اسی طرح کا ایک بندہ ہوتا ہے جس کو ٹرسٹ کی جو پراپرٹی ہوتی اس کی حوالے کی جاتی ہے اور وہ بندہ ٹرسٹ کی پراپرٹی کا جو ہے وہ زمدار ہوتا ہے اس نے ان سار اقدامات جو ہوتی ہیں اس ٹرسٹی نہیں کرنے ہوتی ہیں دیکھ بال کرنے ہوتی ہیں اس کے زمین کا جو جو پینیفٹ ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے اب یہ زیادہ تر جو معاملاتیں اب یہ جو ایگزیکیوٹر ہوتا ہے جو کسی دل کا محافظ ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے جی کہ اس دل کا جو بھی بل کے اندر پراپرٹی ہے نہ صرف وہ بل کا محافظ ہوتا ہے بلکہ وہ پراپرٹی کا بھی محافظ ہوتا ہے اور جو ٹرسٹی ہوتا ہے وہ ٹرسٹ کا بھی وہ جو ٹرسٹ کی تحت پراپرٹی ہوتی ہے اس کا بھی محافظ ہوتا ہے اور جو ایڈویسٹریٹر ہوتا ہے اس کے پاس جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ اس کا کسٹوڈین ہوتا ہے یا محفظ ہوتا ہے اب کوئی بندہ اس کا اگر پراپرٹی کے ساتھ کوئی جھگڑا آ گیا جو پراپرٹی بیل کے اندر لکھی ہوئی ہے یا جو پراپرٹی ٹرسٹ کے اندر آئی ہوئی ہے یا جو پراپرٹی ایڈویسٹریشن کے اندر ہے اگر اس کا کوئی مقدمہ اس کی اوپر اس پراپرٹی سے کوئی تعلق رکھنے والا مقدمہ پیدا ہو گیا تو یہ جو تین بندے ہیں یہ جو ہیں کسٹوڈین ہیں اپنی اپنی ریسپیکٹیو پروپرٹیز کے کسٹوڈین ہیں اور یہ لوگ جو ہیں پھر اس پروپرٹی کو آن دی بیعاف آن دی بیعاف آف اونر جو اس پروپرٹی کے ارجنل اونر ہوں گے چاہے وہ نابالغانوں چاہے وہ یتیمانوں چاہے وہ بیوگانوں یا جو بھی ان کی وہ کرنٹ سیچویشن ہے یا وہ جو اس کی ارجنل مالک ہوں اس قدر وہ کیپیبل نہ ہوں کہ وہ اپنے پروپرٹی کو دیکھ بال کر سکیں اگر کیپیبل ہوں بھی تو وہ موقع پر دستیاب نہ ہوں تو یہ جو تین کسٹوڈین ہیں ٹرسٹی، ایگزکیوٹر اور ایڈویسٹیٹر جو یہ آڈر تھرٹی ون کے اندر سی پی سی بنانے والے انہیں جن لوگوں کو نومینٹ کیا ہے اور یہ لوگ جو ہوں گے پھر اس پروپرٹی جو ان کی ان کی ذمہ داری کے اندر ہوگی ان کی تیویل کے اندر ہوگی ان کی لیگل کسٹوڈی کے اندر ہوگی اس کو پھر وہ پروٹیکٹ کریں گے اگر کوئی دعویٰ کرنا پڑ گیا تو پھر وہ اپنے جو مالکان ہیں ان کی طرف سے یہ عدالت کے اندر پیش ہوں گے اگر وہ نبال غن یا جو اس کے اونر ہیں اگر وہ خود پیش نہیں ہوتے تو یہ پیش ہو سکتی ہیں اگر وہ پیش ہوتی ہیں تو پھر ان کو پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ نبال غان ہیں یا کسی وجہ سے وہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہو سکتے یا فاطر الاقل ہیں یا جو بھی ان کی لیگل جو ان کا لافل ایکسکیوز ہے جس کی وجہ سے وہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہو سکتے تو پھر یہ تین جو کسٹوڈین ہیں یہ ایکسکیوٹر ٹرسٹی ایڈنسٹیٹر تو یہ پھر لوگ جو ہیں عدالت میں اس پراپرٹی کو پروٹیکٹ کریں گے اصل اونر جو ہیں ان کے ایماغ پر اگر ان کو اگر مثال کے طور پر اصل اونر جو ہیں جو پراپرٹی کی اصل اونر ہیں ان کو اگر مثال کے طور پر وہ عدالت کے اندر کوئی بندہ کسٹنا چاہے اور وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں تو پھر یہ جو لوگ ہوتی ہیں ٹرسٹی ہوتا ہے ایڈنسٹیٹر ہوتا ہے یا ایڈنسٹیٹر ہوتا ہے یہ پھر یہ ان کا دفاع کریں گے اور ان لوگوں کا جو رول ہوگا ان کا صرف اتنا ہی رول ہوتا ہے اس ٹرسٹ کی پراپرٹی کے اندر یا وہ جو ایگزیکیوٹر ہوتا ہے اس کی پراپرٹی کے اندر یا ایڈنسٹیشن کے تحت جو پراپرٹی آتی ہے صرف ان کا اتنا ہی رول ہوتا ہے جتنا ایک وکیل کا اپنے مواقع کے کیس کے اندر اور یہ جو لوگ ہیں یہ صرف ان کو عدالت کے اندر ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ان کی پرسنل کیپیسٹی کے اندر جو پراپرٹی ہے اس کی اوپر اگر پویسٹین ریز ہوتا ہے ان لوگوں کو پھر عدالت کے اندر گسیٹر نہیں جا سکتا یہ صرف ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اگر مسائل کے طور پر اگر ان کے اوریجنل مالک ان کے خلاف اگر مقدمہ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں یہ بات لیکن اس میں نہیں ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ رول ٹو رول ٹو میں ہے کہ جائنڈر آف ٹرسٹی ایگزگیوٹر اینڈ ایڈنسٹیٹر یہ رول ٹو ہے آرڈر آر تھرٹی وان کا یہ کہتا ہے کہ جہاں بہت سے ٹرسٹیوں مور دن ٹو یا مور دن ٹو ایگزگیوٹر ہوں یا مور دن ٹو ایڈنسٹیٹر ہوں سیم پراپرٹی کے یا جہاں بہت ساری پراپرٹیوں وہ ایک ہی اس معیدے کے تحت کسی ٹرسٹی کو دی گئی ہوں یا کسی ایگزگیوٹر کو ویل دی گئی ہوں کہ آپ نے ان کا وہ کرنا ہے ان کو ایگزگیوٹ کرنا ہے یا پھر کسی ایڈنسٹیٹر کے پات ایک پراپرٹی اور ایک ہی مالک ہو لیکن اس کی جو دس پراپرٹی ہیں اس کے لیے دس ایڈنسٹیٹر مقرر کی ہو گئی ہوں تو جب ان کے خلاف اگر مقدمہ عدالت کے اندر آتا ہے اس طرح کے پراپرٹی کے دینا پڑے گی اگر عدالت مناسب سمجھے تو اجازت دے دیتی ہے اگر عدالت اس کو مناسب نہ سمجھے تو اس کو ریفیوز دی کر سکتی ہے اس میں شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ایکسکیوٹر یا ٹرسٹی یا ایڈنسٹیٹر اگر یہ پاکستان سے باہر رہتی ہوں یا فارن کنٹری کے اندر ہوں اور عدالت اور انہوں نے اپنی وہ ٹرسٹیوں پر وہ عمل درامندہ کر رہے ہوں یا وہ ان کی جو وہ جو ہے وہ این ایفیکٹیم ہو یا ان کا رول جو ہے وہ جموت کا شکار ہو یا کام نہ کر رہے ہوں اگر کوئی ایڈنسٹیٹر ہے تو وہ اس کو پراپٹر دی پھینکی ہوئی اور خود ملک سے باہر ہے یا ایکسکیوٹر ہے اس نے ویل کی اوپر وہ عملی درامند نہیں کیا یا ٹرسٹی ہے تو ٹرسٹ کی پراپٹی وہ سوال نہیں نہ رہا تو پھر ان لوگوں کو اگر مقدمہ آ جاتے تو پھر ان لوگوں کو عدالت کے اندر بلانے کی یہ سی پی سی بنانے والے کہتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کو فریق مقدمہ بنایا جائے اور اس کے اندر جو رول تھری ہے وہ جو کہتے ہیں جی کہ ہاسپینڈ آف میریڈ ایگزیکیوٹر نہ ٹو جائیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں کوئی ٹرسٹی یا ایگزیکیوٹر یا ایڈنسٹیٹر اگر کوئی عورت ہو کوئی عورت اگر کوئی ٹرسٹی ہے یا کوئی عورت ایگزیکیوٹر ہے یا کوئی عورت جو ہے وہ ایڈنسٹیٹر ہے تو اس صورت میں اگر وہ شادی شدہ ہے اس کے ہاسپینڈ کو کسی بھی صورت فریق مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا تا وقت کے عدالت اگر ضرورت نفس کرے تو تو دوستوں میں سمجھتا ہوں میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے سینل کو سبسکرائب کریں اور لائک پہ کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات مجھے نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اگر آپ کے پاس کوئی پیسٹن ہے تو آپ اس باون مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے آپ اجازت دیں میری نئی ویڈیو کے آنا تک اللہ حافظ